سبھی کو نمستے سبھی کا سواگت ہے ہم لوگ ابھیاس دو کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے دوارہ شریر کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے اور شریر کے بیچ میں جو آدان پردان ہو رہا ہے اس پر دھیان دینے کا پریاس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ اب ہم سٹپ 5 میں دیکھ رہے ہیں ہم باہر کیا چل رہا ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اس پر بھی ہم تھوڑا دھیان دے رہے ہیں تو سٹپ 1 to 5 بہت جلدی سے اگر ہم اس کو ریکیپ کریں سٹپ 1 میں ہم دیکھ رہے تھے میں ایک آئی ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں ہوں کیونکہ میرے اندر جو چل رہے کریاں ہیں اچھا وچھا آراشا وہ مجھے دکھائی دیتی ہیں تو مجھے دکھتا ہے کہ میں ہوں مجھے یہ بھی دکھتا ہے کہ شریر ہے اور شریر ہے یہ مجھے کیسے پتہ چلتا ہے جب میں شریر میں ہو رہی کوئی سمویدنا کو پڑھتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شریر بھی ہے سٹپ 2 میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو شریر اور میرے بیچ میں جو یہ آدان پردان ہو رہا ہے اس کا کیا بیسس ہے یا کیا ہو رہا ہے اس میں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ میں شریر کو کچھ سنکیت دیتی ہوں سنکیت دینا ایک پرکار پر سوچنا ہے شریر میں بہت سی سمویدنایں اٹھ رہی ہیں میں کسی سمویدنا کو پڑھتی ہوں جو بھی مجھے مہتوبون لگتا ہے سنکیت سمویدنا پڑھنا یہ بھی ایک سوچنا ہے تو اگر دیان دیں تو ہمارے اور میں کے بیچ میں اور شریر کے بیچ میں جو یہ آدان پردان ہو رہا ہے یہ صرف سوچنا کا ہے کچھ بھی بھوتک رہسائنک ٹرانسفر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہم سٹپ 2 میں دیکھ رہے تھے پھر سٹپ 3 میں ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ جو میرے اور شریر کے بیچ میں آدان پردان ہو رہا ہے اس کا نرنے کون لے رہا ہے میں لے رہے ہوں یا شریر لے رہا ہے اور جب ہم نے اس کو دیکھنے کا پریاس کیا تو یہ دکھا کہ نرنے تو میں ہی لیتا ہوں یا میں ہی لیتا ہوں شریر کو تو ہم ایک مادھیم کے طرح ایک سادھن کے طرح یوز کر رہے ہیں جب جب ہمیں آبشکتہ ہوتی ہے باہر کے ساتھ کچھ دوسرے منوشی کے ساتھ بیوہر کرنے کی یا باہر سے ریلیٹڈ کچھ ہمیں سوچنا چاہیئے تو ہم شریر کا پریوک کرتے ہیں ورنہ تو ہم اپنے میں ہی ویست رہتے ہیں اکثر تو نرنے میں ہی لے رہی ہوں شریر کو ایک سادھن کے طرح یوز کر رہی ہوں یہ ہم دیکھ رہے تھے سٹیپ تین میں کہ سمویدنا اٹھی شریر میں میں نے اس کو پڑھا بہت سی سمویدنا ہے میں نے گینی چونی کوئی سمویدنا کو پڑھا جو بھی مجھے اس سمیے امپورٹنٹ لگا اس کے بیسس پہ میں نے وہ سمویدنا پڑھی نرنے میرا تھا سمویدنا پڑھی اس کے بعد میرے اندر کچھ چلا میں نے کوئی نرنے لیا اور پھر میں نے شریر کو کچھ سنکیت دیا وہ نرنے بھی میرا ہی ہے شریر نے تو جو میں نے کہا وہ کیا پھر یہ سب کے بیسس پہ جو بھی میرے اندر چل رہا تھا اس سے یا تو میں سکھی ہوئی یا دکھی ہوئی شریر کو کچھ فرق نہیں پڑا شریر میں شریر کی ویستہ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لیکن سکھی دکھی میں ہوتی ہوں یہ ہم لوگ دھیان دے رہے تھے اس پر تو اس سے ہمیں دکھا کہ میں ہی رشتہ میں ہی دیکھنے والی میں ہی کرتا میرا ہوتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے اور میں ہی بھوگتا سکھ دکھ جو بھی بھوگنا ہے یہ ہم سٹیپ تھری میں دھیان دے رہے تھے سٹیپ فور میں ہم یہ دیکھنے کا پریاز کر رہے تھے کہ جب ہم سمویدنا کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ہم سمویدنا میں نہیں ہم سمویدنا ہے ایسا بھی نہیں ہم سمویدنا سے بھن ہے یہ دکھائی دے گا سو اپنے کو شریر سے بھن دیکھ پانا یہ دیکھ پانا کہ میں چہتر نہیں ہوں شریر ایک اور اکائی ہے مجھ سے بھن اس پر دھیان جاتا تھا جب ہم سٹیپ فور میں یہ دیکھ رہے تھے سمویدنا پڑھنے کا سٹیپ فائی میں ہم اس پر دھیان دے رہے ہیں کہ یہ جو سموید نائے اٹھ رہی ہیں شریر میں ان کا origin کیا ہے ان کا source کیا ہے ستروت کیا ہے تو ہم نے چار دو باہر سے جو کی دو باہر سے ایک شریر کے اندر ایک میرے اندر یہ چار ستروت جو دو باہر سے ہیں اس میں اگر دیکھیں تو دوسرے منیشی کے ساتھ اس کا ویوہار کے تہل دوسرے نے کچھ کہا یا ہاتھ ہلایا کچھ سنکیت کیا اس کے کارن شریر کچھ سمویدنا اٹھی میں نے نرنے پور وقت اس سمویدنا کو پڑھا تو یہ ایک ستروت ہو سکتا ہے دوسرا ستروت باہر کی کچھ بھوتک رسائن گھٹ گھٹ رہی ہے اس کے کارن شریر پر کچھ پر پڑھا جس سے شریر میں کچھ سمویدنا اٹھی اور میں نے نرنے پور وقت اس سمویدنا کو پڑھا جیسے سردی گرمی یہ سب ایکزامپل ہم لے ہی رہے ہیں تھوڑے دن سے تیسرا ستروت جو شریر کے اندر ہی ہو رہا ہے تو شریر میں بہت سی گھٹ رہی ہیں اس کے تحت سکھی یا دکھی ہوئی جیسے کہ کل اگزامپل لے رہے تھے کچھ words کسی نے کچھ شبد کہے سپوزنگ میری ماں ہے اور میری ساسو ماں ہے ایک نے ایک سمیں کچھ شبد کہے اس کا پربھاو میری شریر پر پڑا کانوں تک دھنی گئی کچھ سمبھیدنا اٹھی میں نے اس کو پڑھا کچھ ارث دیا اور میں آرام میں بنی رہی ساسو ماں نے اسی پرکار کے شبد کہے اس کی بھی دھنی میرے کانوں تک پہنچی کچھ سمبھیدنا اٹھی اب یہاں تک تو سیم ہی ہے میں نے کچھ اور ارث دے دیا کچھ دوسرا ارث دے دیا اور میں ویروض میں آگئی اور دکھی ہو گئی یہ اگزامپل ہم کر لے رہے تھے تاکہ ہم اس پر دھیان دیں کہ ہم کچھ ارث دیتے ہیں سمویدنا اٹھتی ہیں بہت سی شریر میں ہم نرنے پوروک کسی سمویدنا کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو ہم کچھ ارث دیتے ہیں اور پھر آگے یہ پورا پروسس دیکھیں گے سکھی دکھی ہونے کا تو اس پہ اگر آپ کچھ اپنا observation رکھنا چاہیں کل اگر آپ اس کو کر پائے یہ exercise کو اپیاس کو تو آپ اپنی شیئر بھی رکھ سکتے جو آپ نے یہ ڈیفرنس کیا آپ کی ماتا جی نے بھی کچھ آپ سے بولا اور وہ چیز آپ کی ساسو جی نے بھی آپ سے چھوڑ رکھتا ہوں تو یہ میں دیکھ پایا بس اتنا بجھے بتانا تب بہت اچھا یہ ہم دیکھ نا ہے کہ ہم کیسے ارث دے رہے ہیں اور کیسے ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کے تحر بھی کرتے ہی اور کوئی اپنی شیئرنگ رکھ چاہیں گے یا اس پر کچھ پرشن ہے تو لے سکتے ورنہ ہم آگے بڑھیں گے تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ دوسرے منشقہ کوئی یوہار ہوا کسی نے کچھ کہا شریر کے دوارہ کوئی سنکیت دیا یعنی ایکس پرس کیا ابھی بیعت کیا اس پر شریر میں کوئی ارث جوڑ دیا یہ ارث جو میں نے جوڑا یہ میرے سنسکار کے تحت جیسا کہ رون اگ جی شیئر کر رہے تھے ہم نے کچھ مانا ہی ہوا ہے ہم کسی کے لئے دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ مانا ہوا ہے اس کے تحت میں نے اس کے ساتھ کچھ ارث جوڑ کر ہی اس سنویدنا کو ارث دیا یا اس کو جب ہم نے آسوادن کیا تب ہی وہ ارث جوڑ کے ہی کیا اب یہ جو سنسکار ہے ہمارا یہ کس پر آدھارت ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کیا ارث دیا ہم نے بینا سمجھے کچھ مانا ہوا ہے تو ہم ایک پرکار کا ارث دیں گے ہم نے سمجھ کے ساتھ مان کے کچھ ارث دیا ہے اس کا اصفادن دیا ہے تو ہم دوسری پرکار کا ارث دے کے اس کا اصفادن کرتے ہیں تو دوسرے منوشی کا ویوہر ایک ایسے ہی باہر کی کوئی بھوتک رہسائن چل رہی ہے کچھ گرمی ہے کچھ سردی ہے کچھ بھوجن رکھ ہے اس کی گند آرہی ہے باہر نالے میں کچھ کیچڑ ہے وہاں سے کچھ گند آرہی ہے جو بھی ہو اس کا میرے شریر پر کچھ پربھاو پڑتا ہے کوئی سمویدنا اٹھتی ہے میں سمویدنا کا آسوادن کرتا ہوں اور میں اپنے سنسکار ورش اس کو کچھ ارث دیتا ہوں اس پر دھیان جائے جیسے کہ دیوار پر چھپکلی چل رہی ہے میں نے کچھ میرا کچھ سنسکار ورش میں نے جب یہ دریش دیکھا چھپکلی ہے دیوار پر اس کا امیج میرے آنکھوں پر بن رہا ہے اس کا میں نے آسوادن کیا میں نے کچھ ارث پہلے سے بنا رکھا ہے اور پھر میرے اندر کیا چلا وہ جو میں ارث دیا ہے اس سے تیہ ہوگا اور میرا ویوہر ہوگا جیسے کہ ہم آگے دیکھیں ہوگا ایک جنا ہوگا چھپکلی دیکھ کے کودنے لگے یا ویروہ میں آ جائے دوسرا ہوگا جو آرام میں بنا رہے ہم کیا ارث دے رہے ہیں وہ تیہ کرے گا اسی طرح شریر میں کوئی گھٹا گھٹ رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے بدن میں درد ہو رہا ہے کہ کھاج کھج ہو کھجلی ہو رہی ہے اس طرح کا اس سے کچھ سمویدنا اٹھ رہی ہے شریر میں میں نے سمویدنا کا آسوادن کیا and again میں نے اپنے سنسکار کے ساتھ جوڑ کر اس کو ارث دیا تو سیم سیچویشن سر میں درد ہے صبح جب میں سو کے اٹھے ہوں اگر سر میں درد ہے میں نے ایک طرح کا دیا اور لگا کہ اچھا کل شاید کھانا زیادہ کھا لیا تھا یا پانی کم پیا تھا تو پانی پی لیا دن بھر میں کام کر کے تھکے ہارے گھر آئے اس سمیں کسی نے کچھ کہا یا میں نے دیکھا کہ میرے سر میں درد ہے میں نے کچھ اور اعت دے دیا میں پریشان ہوگی یہ سردرد صبح سے بنا ہوا ہے میں پانی بھی پیا اب تو کچھ پرابلم ہی ہے اور میں انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھنے لگی برین ٹیومر یہ سب کچھ میں نے دوسرے پرکار کار دے دیا میرا ویوہر بدل گیا ایسا دیکھیں گے تو دن بھر میں ہم ہمارا دھیان اکثر نہیں جاتا لیکن ہم چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں جو ہوتی رہتی ہیں ان کو کچھ کچھ ارث دیتے رہتے ہیں بھر نے اس سمویدنہ کو پڑھا ہی نہیں تو دیکھیں گے کہ میں سمویدنہ کو نرنے پوروک پڑھتا ہوں اور میں اپنے سنسکار کے ساتھ جوڑ کر ہی اس کو ارث دیتا ہوں یہ سنسکار بینہ سمجھے مانیتا وش ہو سکتا ہے یا سمجھ کر ہو سکتا ہے تو اگر میں مانیتا وش کچھ ارث ایسا جوڑ دیتی ہوں تو اس سے میں پرباوت ہو جاتی ہوں یا نہیں ہوتی ہوں یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اپنے بھاؤ وچار کو ہم کیسا بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں سکھی ہوتے ہیں یا دکھی ہوتے ہیں اس کو دیکھنا ہے اگر میرا میں نے کچھ ایسا مان رکھا ہے کہ دوسرے نے کچھ کہا کچھ شبد کہے جو میں نے اس کو ارث دیا کہ یہ اپ شبد ہیں میں نے یہ ارث دیا کہ یہ پرسن میرا سممان نہیں کر رہا یہ جب میں نے ارث دیا میں اس سے پرباوت ہوا اور میں نے اپنا بھاؤ بگاڑ لیا میرے اندر ویروت کا بھاؤ آ گیا اور اس سے پھر میں دکھی ہو گئے تو جب میرے اندر ایسا بھاؤ چلا تو میرے اندر کچھ نرنے بنا میں نے کچھ چھریر کو سنکیت دیا پھر 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 چلایا اور اس کے تحت شریر کو سنکیت دیا اور پھر باہر جیسا میں نے سنکیت دیا ویسا شریر نے کیا اور اس کی ابھی وقتی ہوئی دکھائی دیا ایسا ہوا تو یہ جو سارے سٹیپس ہیں کچھ انسیڈنس پر ہمارا دھیان جائے گا تو ہم ان کو دیکھ پائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اگزیکٹی شریر میں کتنا بھاگ ہو رہا ہے چھوٹا سا بھاگ میرے اندر بہت کچھ چل رہا ہے میرے اندر جو چل رہا ہے اسی سے تیہ ہوگا کہ میں کیا ارث دیتی ہوں اور میرا بھاو بگڑتا ہے یا بنا رہتا ہے میں پرتکریہ کرتی ہوں یا ذمہ داری سے پیش آتی ہوں اور پھر اس کے اقارڈنگلی میں شریر کو سنکیت دیتی ہوں اس سے ابھی وقتی ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھے گا کہ یہ بھی میں نرنے پوراک لے گا ہر سٹیپ پہ میرا نرنے ہے یہ دیکھے ہیں سمویدنا پڑھنا میرا نرنے ہے سنسکار کیا بنا ہے اس کے لئے بھی میں ہی ذمہ دار دوں ہے نا پربھاویت ہونا یا نہیں ہونا یہ بھی میرا نرنے ہے پرتکریہ کرنا یا ذمہ داری پوراک پرستط ہونا یہ بھی میرا نرنے ہے شریر کو سنکیت کیا دینا یہ بھی میرا نرنے ہے ان سب جگہوں پر میرا نرنے ہے تو یہ ہمیں دیکھنے کا پریاز کرنا ہے اس پہ کچھ پرشن ہو تو ابھی بات کر سکتے ہیں گانیش چکپاتی ہلو میڈا جیدی نمستے 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 کیسے سب ٹھٹک بتائیے باتا نہیں کیا یہ سب چچار میرا میسیس کو دیکھا ہے تو وہ ہی بات ہے جو سنگویدان پرنا تو میرے کو ہے ہم جیسے پڑتے ہیں اس کو ریاکٹ کرتے ہیں یا ریسپونس کرتے ہیں تو ریسپونس کرنا یہ ایکچولی میرا جمعہ داری ہے اس کو ٹھیک ٹھیک پرنا یہ ہی بات ہے سب کچھ تو میرا پری کارتے ہیں لیکن یہ جو ایکسپلوریشن اس کا کوئی این تو نہیں ہے جتنا ایکسپلوری کریں گے اتنا ہی اچھا ہوتے رہے گا بات یہ ہے ایکسپلوریشن ایکسپلوریشن ایویش بی ہیلپت ہی لٹ بہت ہم لوگ کو مدد کیا ہے سب کچھ سمجھنے کے لیے جی ہم کوئی ایسے کیونہ میرا تو کوئی کانٹرول دوسرا پر ہے ہی نہیں تو وہ کیا بھولتے ہیں ہم کو اچھا بھولتے ہیں بھولتے ہیں اس سے ہم کو زیادہ سانگویدان لینا نہیں جیادہ مطلل سانگویدان لینا نہیں ہے ہم نے اپنا اوپور اپنا ایکسپلور کرنا ہے میرا ہیپنیس میرا ہی ریسپونسبلیٹی ہے یہ سمجھ کے چلنا ہے کوئی بھی کچھ بولے اگر ہم کو اچھا سے کام کرنا ہے اچھا مطلق نیچرل ایکسپٹنس ہم لوگ جو بھولتے ہیں تو نیچرل ایکسپٹنس بھی ہے تو بہت براڈ چیز ہے ہم لوگ کو بہت جتنا دین جائے اتنا سیکھتے رہیں گے تو رائٹ آنڈرسٹین جیسے بولتے ہیں یہ بھی تو بہت چیز تو نہیں ہے لیکن ہم کو سوچنا سوچنا اچھا ہے کرنا اچھا اچھا ہے سب کچھ ریسپونسبلیٹی میرا اوپور ہے لیکن اس میں جائن کرنے کے بعد ہم لوگ سمجھ میں آیا بھائی لوگ بہین لوگ جیل لوگ ہم کو لگتا ہے سب کچھ نہ کچھ تو اس سے بینیفیٹ ملی رہا ہے یہ بات ہے دی تو اس کو ابھی دیکھا ہے تو میڈیسین بھی چال رہا ہے ہلکا پھول کا ایک 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 موٹر سیکل سے گر گئے تو پھر اس کو ٹیٹمنٹ ہوا سیٹی سکین ہوا ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن پھر بھی مات گیا تھا تو ابھی ٹھیک ہے میڈیسین بھی چال چال رہا ہے یہ بات ہے لیکن یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں باہر میں میرا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن گھر میں جب ہوتا ہوتا ہے جیسے میسے سے کبھی مائن میں ہی ہوتا ہے کیوں بھال بول لگی تو آب تو اتنا تو ہے نہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی اگر ہی بات دس بار بلتی ہیں تو کبھی کبھی تو ہوتا ہے لیکن میرا ہی ہی ریسپانسلیٹی میرا ہی ہے ہو سکتے ایک بار ہی ریسپانسلیٹی ہوتا ہے لیکن امیدیئیت ہی آتا ہے سمجھ میں جب ہم کو خود ہیپی ڈائنا ہے چلتا ہے آج کل بہت موعدت ہوا ہے لیکن شکریہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ اچھا رہیے باتی جان لوگ سب ٹکٹاک آئے باتی جان لوگ ٹھیک ہے باتی جان ٹھیک ہے لیکن آپ جو اینسر دیئے تھے ہم دو تین سال دو آرائی سال ہم کسی کو دیکھا ہے نہیں آپ سی ہم کو موعدت لے نی کا تھا آپ بولے یہ نہیں سچ موچ کچھ ہے دکھا سکتے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو یہ کیا ہے ٹھینکو دیدی ٹھینکو 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 سمویدنا ہم پڑھتے ہیں ہمارے مہتوط دینے کے انمسار چا ہم ارچ دیتے ہیں وہ تیہ کرے گا اس سے تیہ ہوگا کہ ہم سکھی ہیں یا دکھی ہیں اپنے اندر اور اگر ٹھیک سے دیکھنے جائیں گے تو سہت سکرتی تو ہمارے اندر ہے ہی بنی ہوئی ہے ہمیں بس اس کو ریفر کرنا ہے اس پر ہمارا دھیان جانے کی دیر ہے تو دکھے گا کہ ہماری سہت سکرتی تو سنبند کے لیے ہی ہے جہاں تک ویوہار کی بات ہے دوسرے کے ساتھ جو ویوہار کی بات ہے تو ہمیں دکھے گا کہ ہماری سہت سکرتی سمبند کے لیے ہی ہے ویروت کے لیے نہیں ہے اور یہ جو سہت سکرتی ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم بدلتی نہیں ہے پرسن ٹو پرسن بدلتی نہیں ہے ہمارے اندر بنی ہی ہوئی ہے تو جب بھی دوسرے سے کچھ ایسا ویوہار ہو رہا ہے جو ہمیں انکول نہ لگے تو ہمارا دھیان اس پر جائے کہ وہ جو ان کا ویوہار ہے ان کی ستھتی کو درشا رہا ہے پھر بھی میری سہت سکرتی تو وہی ہے جو پہلے تھی تو میرا اس پر دھیان جائے تو مجھے دکھے گا کہ دوسرا خود ہی پریشان ہے شاید اس لیے اس کا ویوہار ایسا ہے پڑ اس کی پریشانی سے مجھے پربابیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی سہت سویکرتی پر دھیان دوں تو دکھے گا کہ میری سہت سویکرتی تو پہلے بھی سمبند کی تھی اب بھی سمبند کی ہے تو جب مجھے یہ دکھے گا تو میں اپنے اندر سمبند کا بھاو لاؤں گی جیسا بھی میرا پہلے سنسکار رہا ہو اُس شن اگر میرا دھیان گیا میری سہت سویکرتی کے اوپر تو پھر میں اپنا بھاو سہت سویکرتی کے انسار ہوں گی اور ہر بار جب میں ایسے کرتی ہوں تو میرا سنسکار جو ہے وہ تھوڑا ویک ہوتے جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اسی پروسس میں ہم اپنے سنسکار کو بدل بھی پاتے اس پر ہمارا دھانگ گیا نمستے سبی گو نمی سو ویسے میں کل میرے مرے بچہ ہوسٹل میں رہتا ہے تو اس کو بخار اور تھوڑا خانسی سردی جیسا اس کا کول آیا ایسا تو جو جو جیسے اس کا کول آتا ہے تو میں اندر سے دکھی ہو جانا وہ آٹومیٹک ہو جاتا تھا تو میں دیکھ پایا وہ اپنا اندر اتنا دکھی ہے دکھی کیوں ہو جاتا ہوں میں جیسا ہی وہ بات ہو ہی اتنے میں دیکھا کہ وہ میرا ایسا ایک پیٹن بنا ہو تھا کہ اس کو کچھ بھی ہو تو سیدھا میرے کو اندر آٹومیٹ میں ہو ہی جا رہا تھا دیپ گیا تو اندر ایسا ہو کیوں رہا ہے میرے وہ سیدھا ہم اچھے سے بیٹھے ہے اور اس کا آئے ہم بیچن ہو جاتے تو اس کا اثر شریعت بھی آگیا پورا پھر وہ تھوڑی دور اندر دیپ میں نے جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ کچھ گیری ایسی بات بنی ہو یہ میری اس کے پردی لگاو زیادہ لگاو بنا ہو آئے اب اس کو جو بخار آیا ہے تو آیا ہے اس کا میرے جیسے اس کے اس کے سریڑ کو بخار آتا ہے تو اس کا بھی شریر ہے میرا بھی شریر ہے وہ بھی جیوان ہے میں بھی جیوان ہوں ایسا میں دھیان چھے جب دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ لگا میں میرا جو پورانا جو سنسکار جو ہیں وہ ہی میرے دکھا کاران ہے وہ جیادہ ہی جڑا ہو میرا چاہیے ٹھیکی رہنا چاہیے مگر وہ تو آس باس کی پریشتی ستھیتیاں اس کی شریر کی ستھیتی اس کا رین سن کا خات پیتا اس سب سا ہی رہے گا وہ تو میرے کنٹرول میں نہیں تو جو دکھی ہونے کی بات جو ہو رہی دی وہ میرا سوائم ہی پیدا کی ہوئی ایسا میرا دھیان میں آیا ایسا دیکھ کے پھر وہ اندر سے تھوڑا ریلیکس سن آیا دیکھ پائے کہ یہ غلط ہی چیز جو ہو رہی اپنے اندر سے ایسا میرا بنا بات تین کیو بڑی بہت اٹھو ڈیٹیل بھی دیکھ پا رہے کہ ہم جو ارث دے رہے ہیں وہ کس بیس پہ دے رہے ہیں اور جب ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو ہم آرام میں آ جائیں گے یہ تو ہوا ہمارے آرام میں آنے کی پات ایک اور بات جو آپ نے کہ دوسرے کا پان پان دوسرے کا پر اس پر تو ہمارا کوئی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا یا ہم اس کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے ٹھیک بات ہے لیکن جب ہمیں دیکھتا ہے کہ دوسرا ناسمجھی میں کچھ غلط لے رہا ہے یا کچھ رہن سہن میں کمی ہے تو ہم صحیح بھاو رکھتے ہوئے ان کو ایٹ لیس اس بارے میں ان کا دھیان جائے ایسا ہم دھیان دلا سکتے ہیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے اکثر ہم کرتے نہیں ہے کیونکہ ہم یا تو ویروت میں آ جاتے ہیں یا ہمارے اندر گھبرات ہوتی ہے اس کے تحت پھر ہم وہ بھاؤ ڈسائیڈ کر ہی پھر ہم آگے بات چلی کرتے ہیں ان سے اگر ہم اپنا بھاؤ صحیح رکھیں اور ہم اپنے سنسکار کو بھی دیکھ پائیں کہ ہمارا زیادہ ہی جڑاؤ ہے اور ہم تھوڑی دوری کر کے اپنے اندر اس بات کو پھر سے دیکھیں اور صحیح بھاؤ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ چرچہ کریں تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو سکتا بس ہے میں ڈاکٹر ہوں تو دوائی بھی دیتا ہوں اس کو کھان پان بھی بولتا ہوں اس کو دیتے دیتے بھی ہوتا ہی ہے کبھی کبھی کھانا یہ اچھے سکھانا یہ کرنا وہ کرا یہ ہلتی دکھاؤ سب کچھ اس کو بتاتے رہتے ہوسٹل میں رہتا ہے ہلت دکھانے کے لئے مانگ 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 ہونے کی بات میرے اندر ہی ہو جاتی باقی سب کرنا ہی اچھے کرنا مگر پھر بھی اندر اتنا ہی وہ تو میں ہی بدلوں گا تو ہی میں سکھی ہو پاؤ گا سو سمجھ سمجھ کے ایسا دھیان آیا یہ ابھیاس کی وجہ سے یہ بہت اچھا رائی اس ابھیاس سے میرے کو اندر سے میں جا پائے اندر بہت اچھا بہت اچھا تینک 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 میرا وچار ایسا بن گیا بہت جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا اگر ہم دھیان دیں گے گہرائی میں جائیں گے تو دیکھے گا سنسکار ورش میں نے کچھ ارچ دیا اس لیے میرا بھاؤ ویسا بنا تو اس میں بھی میرا نرنے ہے تو اسی لیے اتنا زور ہے کہ ہم صحیح سنسکار رکھ پائیں وہ سنسکار جو سمجھ کے لائن میں ہو سمجھ کے آدھار پر ہو نہ کی ایسے سنسکار جو کی بینا سمجھی ناسمجھی میں میں کچھ مان لے اُس کے تہر ٹھیک ہے ابھی سات بارہ ہو رہے ہیں ہم کچھ پانچ سات منٹ کے لیے اس کو اپنے آپ میں دیکھ نے کا پریاز کرتے ہیں یہ جو سٹیپس ہیں آپ کے سکرین کے اوپر ان پر نظر ڈالیے اور پھر اپنے اندر دیکھئے کہ کتنے سٹیپس یہ جو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کا دھیان ان پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے کوئی پرشن اٹھ رہا ہے تو اس کو بھی ڈسکاس کریں گے تھوڑا اپنے اندر اس کو دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ چرچہ ہو سکتے مائک کو میوٹ کر رہی ہوں اس پر ہم دھان دیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ کچھ سات منٹ سے اس پر دھیان دے رہے تھے اپنے اندر دیکھنے کا کرنے کا کام کر رہے تھے اب ہم شیئرنگ لے سکتے دیدی نمستے سبی دیدی میری آواز ٹھیک سی آ رہی ہے آ رہی ہے جی دیدی میں دیکھ رہا ہوں ابھی سبھرے بھی تھوڑا انگلیش میں شیئر کیا ابھی ایک دوسرا انسیڈنٹس گھونتے گھونتے واپس آ رہا تھا ابھی پانچ میٹ اپنے دی ہے تو مجھے لگا بتانا چاہیے میں آتے آتے ایک دیدی ہاتھ میں کچھرے کا پیکٹ لے کے میرے گھر کے باجیو سے جا رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تھڑا روک روک کے دیکھ رہی وہاں ڈالنے کا اس کا حرد آ تھا تو میں سہج بھاو سے دوسرا میرے جیس ایسا بول کے دیدی کو سمجھایا کہ دیدی اپنے کچھرے کی گاڑی آتی ہے یہ کچھرہ وہاں ڈالیں گے تو اچھا رہے گا دیدی نے ہز دیا بولا میں بھی آگے نہیں کھل گیا لیکن مجھے پکا مالم تھا دیدی وہ ڈالیں گے اور تھوڑی دیر میں جانے کے بعد پلٹ کے دیکھا تو اس نے وہی کیا لیکن دیدی میرے دل میں بلکل غلط بھاو نہیں کل جب وہ پھر سے کریں گے پھر میں سمائلنگ اس کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے سانسکار میں دیرے دیرے یہ بیٹھتے جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی بہاری سنوید دینا ہے اس کو ارث دینے والا میں ہوں اور مجھے اگر ہیپی رہنا جیرور نہیں ہو ایک بار میں سمجھ جائے دو بار تین بار چار بار سمجھ دیرے دیرے سمجھ گے کیونکہ وہ بھی میرے جیسی ہے جی دیدی کتنا ہی مجھے کہنا تھا دھنیوات نمستے سبی کو جی آپ اپنے اچھے سے کام کر رہے ہیں بڑی کل سے بھی کر رہے دیکھے آئے ٹھیک آنپور سے نکلے پھر چار بجے اترے سبی رہے پھر گھوم نگ گئے پھر گوپال بابو جی سے بات ہوئی پھر آپ سے ہوئی یہ بلکل ایسا بولنا میرا غلط نہیں ہوگا کہ سانسکار میں بیٹ محرورگی سے بول رہے ہوں اور یہ UHV کا جو سیشن رہتا ہے میں بہت سٹارٹنگ سے جوائن کیا ہوا ہے اور مطلب مجھے کوئی نہیں کہتا نا کالج میں جس طرح کسی نوٹیفیکیشن آتے ہیں کہ UHV 1 2 سٹارٹ ہو گئی اور ریگولر آپ کے میل ساتے ہیں آپ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور میں آپ کو بولوں کی میرا انٹرسٹ جو ہے اس میں سیل کی وجہ سے ہی میں اس میں دکھا پا رہی ہوں کیونکہ میرا سیل مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ یہ آپ جوائن کریں سیشن میں انگلیش کا سیشن بھی جوائن کرتی ہوں آپ اور کہیں نہ کہیں میں اپنے سیل پہ جو دھیان دے پا رہی ہوں وہ جو میرا ٹائم شیڈ نہیں بن پا رہا تھا وہ اس FDP کی وجہ سے ہی ہو پا رہا ہے آواز آ رہی ہے ریدی جی آ رہی ہے تو ابھی یہ 5 منٹ ہم لوگ نے 7 منٹ observe کیا کچھ observation کے بارے میں رکھ نا چاہیں گے ہاں جی ہاں جی ایکشل بہت میری ایک شیئرنگ ہے کہ جو دوسرے کا ویہوار ہے وہ آپ کو reflect کہیں نہ کہیں یہ affect کرتا ہی کرتا ہے لیکن وہ affect مجھے نہ کر پائے اس کے لیے مجھے بہت پریاس کرنے پڑتے ہیں کہ جیسے ہم کسی سے ملے اور ہمیں وہ اچھا فیل نہیں ہوا میرے سلف کو یا مجھے بوڈی سے تو اس کا connection ہے ہی نہیں نہ اس نے مجھے چھوا نہ کوئی بات نہیں نہ کوئی communication ہوا بٹ جو ان کے آنے کا ملنے کا یا کچھ بھی سامنے سے کوئی ایک ریسپونس نہیں کیا یا میرے ریسپونس کا آنسن نہیں دیا تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ پرہاوت کر جاتا ہے جب کہ ہم ان چیزوں کو بہت ملل لائیٹ لی آپ اچھا بیوار کے ساتھ دوسرے کو بھی اچھا فیل کرا سکتے تو کہیں نہ کہیں وہ انڈکیشن چاہے وہ باڈی کا ہے یا وہ سیل کا ہے وہ مجھے پرہاوت نہ کرے اس کے لئے میں کیا کروں یہ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنے اندر یہ سٹیپس کو دیکھیں کہاں گڑڑ ہو رہی ہے نا سمیدنا تو وہی ہے نا آپ نرنے پوروک اس سمیدنا کو پڑ رہے ہیں پہلی بات تو یہ پھر اس کے بعد جب آپ اس کو پڑ رہے ہیں آپ کیا ارخ دے رہے ہیں جیسا ابھی ہسمک جی بتا رہے تھے جب بھی بیٹے کا فون آتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے تو انہوں نے اندر دھیان دینے ترہ کا ارخ دے رہے تھے اس لئے ایسا ہو رہا تھا تو اگر ہم کو یہ آرام میں رہنا ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ میں اس پوری گھٹنا کو کیا ارخ دے رہی ہوں سمیدنا تو شریر میں ہو رہی ہے لیکن اس سمیدنا سے شریر میں کچھ پرابلم نہیں ہو رہا کوئی شریر کو کوئی پیٹ نہیں رہا کچھ تکلیف نہیں دے رہا شریر میں تو صرف ایک سمیدنا اٹھ رہی ہے پرابلم کس کو ہو رہا ہے مجھے ہو رہا ہے آپ نے کہا میرا سیلف دھان دے میں کون ہوں میں ہی ہوں نا سیلف تو وہ تو ایک سمیدنا ہے لیکن میں نے کوئی ارث اس کے ساتھ جوڑا ہے جس کے کارن میرے اندر کا جو بھاؤ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں دکھی ہو رہی ہوں اس پر میرا دھیان جائے تو کیا ارث دیا میں نے اگر آپ اپنے اندر دھیان دیکھیں گے تھوڑا اس پر دھیان دیں گے تو آپ کو دیکھے گا آپ نے کیا ارث دیا وہ آپ کو دیکھ نہ ہوگا بلکل دی اور میں اس پہ کروں گی اور میں دھنیواد سبھی لوگوں کا اور پوری ٹیم کا کہ میں یہ ڈیسیزن بھی لیا میں نے بھی لیا کہ میں تل مطلب اند تک میں اس سنسہ سے جوڑی رہوں گی اور یہ فٹ پی میں ریگولر ہی اٹین کروں گی بہت بڑی آپ کچھ وولنٹیرنگ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں کیا ایکشل میرے پاس کال آیا تھا بٹ میرے دو چھوٹے بچے ہیں اور میری مدر ان لاؤ کا بھی ادھر آپ ریشن ہوا تھا بٹ بزی شیڈیور میں سے وہ نکل نہیں پا رہے دوسری بات ہم باہر سماج کے لئے بھی کچھ کر پائیں گے ساتھ ساتھ میں بلکل بلکل دی نمشہ دی ٹھیک ہے ابھی سمیں ہو گیا ہے ہم اس سٹپ کو تھوڑا گہرائی سے اپنے اندر دیکھنے کا پریاز کریں گے آج پورا دن یہی ہمارا گرہ کاری ہے ہمارا اسائنمنٹ ہے کل اس پر اور چرچہ ہوگی میں ریکویسٹ کروں گی ٹینتھ بیچ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی تھوڑا شیئر کریں آپ کی شیئرنگ مسنگ ہے ان سیشنز میں تو تھوڑا تھوڑا شیئر کریں گے تھوڑی باتچیت ہوگی تھوڑا ڈسکشن ہوگا تو اچھا رہے گا